ہاں ویلکم ناظرین تا پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈیموکریٹر پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب سابق روکن قومی اسمبلی ہیں قومی سیاستی لیڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بہت بڑی قد کی شخصیت ہے انہی سے کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب آپ کا تعل چونکہ بلوچستان سے اور ایک قومی پارٹی کو آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں اس وقت جو ای ایمی مشین آ رہی ہے اس کو پر آپ کی کیا رائے کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میری رائے واضح ہے ہم اس کے بلکل خلاف ہیں یہ پری پول رگنگ کا سلسلہ ہے اور یہ حکومت میں کھوک لی ہے یہ عوام کا اعتماد اس کو پہلے ہی نہیں تھا اب تو بلکل ہی جو اس نے مہنگائی بیروزگاری ظلم جبر زیادتی بہنسا بھی کا ایک سلسلہ جاری ہے روز غلط بیانی کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں غلط بیانی رات اٹھتے ہیں غلط بیانی تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اب عوام میں کھوک ملکل وہ اس کی کوئی حیشت نہیں رہ گئی ہے پہلے سے بھی لوگ کہتے ہیں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو راستے وہ دون رہے ہیں جیسے ابھی یہ الیکٹرانی مشین کی بات کر رہے ہیں سرا سرا غلط ہے جب الیکشن کمیشن نے کہا بھئی یہ ہو نہیں سکتا ہم اس کے لیے نہ تیار ہیں نہ ہم اس کو قبول کریں گے پ پھر وہ میڈیا ڈیولمنٹ اتھار گیا اب آپ خود بتائیں بھئی یہ کیا ہے یعنی آپ گلہ گھوننا چاہتے ہیں میڈیا کا پریس کا تو یہ بھی اسی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کے جو رولز ہیں آپ ان کو تقبیل کرنا چاہتے ہیں مگر بغیر اپوزیشن کے مشورے کے تو وہ بھی مقصد یہ کہ داندی کرنے کا سارا منصوبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام باشور ہیں سیاسی جماعیتیں جدویت کر رہی ہیں یہ ان کو اس طرح کا جو یہ جو خود گرزانہ جو ایک الیکشن میں داندی کا پروگرام بنا رہے ہیں انہیں اس میں مکمل ناکمیت جو ہوگی اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ غیر جمہوری قوبتوں کے قلاف پنجاب لیٹ کرے کیا آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی غیر جمہوری قوبتیں آ رہی ہیں اور پنجاب کو لیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ میں محسوس کیا پاکستان کا یہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ چوہتر ساتھ یہ حکمرانی ان کے ہاتھ پاس ہے محسوس کیا یہ دیکھیں یہ تو حکمرانی وہی کر رہے ہیں یہ اس طرح کی داندلی کی پیدا اور حکومت لانے مورے وہی لوگ ہیں غیر جمہوری قوتیں ہیں اور یہ چوہتر ساتھ یہ اس طرح چلا رہے ہیں آج اب دیکھیں کئی دہائیاں گز گئی ہیں لیکن اگر کی تک پاکستان کے عوام برس برس ایک دیدار نہیں ہے یعنی عوام ساورا نہیں ہے پارلیمنٹ ساورا نہیں ہے عدلیہ آزاد نہیں ہے میڈیا آزاد نہیں ہے شہری یہ اپنے بنیادی حکومت کے لیے ترپ رہے ہیں خواتین وہ مقام جو ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ہے اقلیت کو بھی وہ مقام جو ان کو دینا چاہیے برابریک بنیاد وہ نہیں ہے خواتین کو برابریک بنیاد وہ صورتے حاصل نہیں ہے تو معاشی بدحالی کا انتہا ہے بیروزگاری اپنے اروج کو ہے مہنگائی اپنے اروج کو ہے عام چیزیں کھانے پینے کی جب آٹا مہنگا ہوگا چینی مہنگا ہوگے تو اور لوگ کیا کریں گے گوشت کو چھوڑو سبزی بغرا ہر چیز آسمار سے باتیں کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جفرانہ نظام میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اچھا آپ نے اپنی تقریر میں یہاں پر ووٹ کو عزت دو نواز شیو کے ساتھ دینے کی بھی بات کی ہے تو یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پنجاب دیکھیں اس وقت میں سمجھ دوں دیکھیں اس وقت پنجاب کی قیادت جو ہے وہ مینواز شریف پاس ہے مسلم لیگ کے پاس ہے مسلم لیگ اگر آپ کو یہ جدو جہد کو جاری رکھے میں جہنے دری سے کہتا ہوں کہ اکیلا پنجاب جو ہے اس غیری عمری قوت کو اوش کے جگہ ہم اگر نہ بھی شریک نہ ہوں میں ایک مفہوزے کی بات کر رہا ہوں حالانکہ بلوچتان سندھ خیبر پخنخواہ یہ تو کئی زمانے سے جدویت میں چلی آ رہے ہیں ان کو کئی دیائیاں جدویت کرتے ہوئے لیکن اپنے یہ حقیقت ہے میں وہ مفہوزہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بل پر یہ آج سات دینا چھوڑ دیں مثلا وہ کہتے ہیں ہمارا جمہوری جدویت سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی یہ کامیاب ہوئے اگر پنجاب کو عوام اور مینواز شریف اپنی جو اس نے ایک پرغام دیا ہے نعرہ دیا ہے وہ اس پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے تو فتح جمہوری قوت میں ہوگی ان کی قیادت میں اور وہ جو غیر جمہوری قوت ہیں ان کا شکست مقضر ہے پنجاب میں اگر ووڈ کو عزدو کی تحریک کو اگر پورے طریقے سے دیانے داری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو پھر بلوچستان کی خیبر پکتنخواہ اور سندھ کی سیاسی قوتے اگر ساتھ نہ بھی دیں تب بھی یہ جمہوری جد و جہد کامیاب ہو سکتی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس جد و جہد میں بلکل ساتھ ہیں اور میاں نواز شیف کھڑے ہوں